بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے موٹیویشن میں ہمارا ٹاپک ہے معاملہ فہمی تو معاملہ فہمی اسے مراد ہے فہم سوچ معاملہ کوئی معاملہ ہو اسی معاملے میں ہم اپنی اکل استعمال کریں تو اس کے لیے آج ہم ٹاپک لیں گے انٹرنیشنل افیرز ہے بین لوگ کامی تعلقات ہیں سیاست ہے تو اس کے لیے دوسری جنگ عظیم کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا پھر میں کرنٹ افیرز سے آپ کو لے کر چلوں گا تو اس میں ہے کہ اکتوبر 1944 میں جب دوسرے جنگ عظیم اپنے اروج پر تھی تو امریکہ بحر القاہل کو فتح کرتا 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 جاپان تک پہنچا جب جاپان تک پہنچا تو اس وقت اس کے وائس ایڈمیرل جو تھے انہوں نے اپنے ہوائی بحری ایڈمیرل تھے تو اس فورس کو انہوں نے خطاب کیا تو اونی شو ان کا نام تھا وائس ایڈمیرل کا اونی شو نے کہا کہ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ رہتا ہے کہ ہم زیرو فائٹر کا ایک دستہ تیار کریں اور دو سو پچاس کیجی کا ایک بم اپنے ہوائی بیڑے سے دشمن کے بیڑوں پر گرا دیں تو یہ پھر اپروول گیا اور آگے چلا اور ایک زیرو فائٹر کا دستہ تیار ہوا تو وہ زیرو فائٹر اپنے کام کو لگا اپروول ہوا تو اس میں کہتے ہیں کہ جاپان نے بہت عالی اس میں اپنے خدمات انجان دی اور اس زیرو فائٹر کا نام جو ہے وہ ایک رکھا گیا اوکی اوکی مو اس کا نام تھا اس کا جاپانی میننگ میں اس کے میننگ ہوتی ہے کہ یہ یعنی قیامت خیز حملہ کہتے ہیں کہ تیری سدی میں جب قبلائی خان کا حملہ ہوا تھا بحری بیڑے آ رہے تھے جاپان کی طرف تو یہ کہتے ہیں اوکی مو اس جو تھا وہ قدرتی طوفان کی زد میں آ گیا تھا تو قبلائی خان کا بیڑا واپس سے لگیا تھا اور اسی سینس میں انہوں نے بحری بیڑا رکھا تو کہتے ہیں کہ اس میں جاپان نے بہت ساری قربانیاں دی 1944 سے لے کر 1944 جون تک انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی کہتے ہیں 35 ہزار ان کے فورس میں جوان مارے گئے تھے اور 37 صرف بحری بیڑے جو ہے وہ انہوں نے امریکہ کے تباہ کیے تھے کہتے ہیں اسی میں ایک اور ایکزمپل ہے بائیس سالہ ایک جوان فوجی تھا بچہ کہتے ہیں انہوں نے ایک ان کا نام سسو مو تھا تو سسو مو نے اب انہیں آخری دن جب دوسرے دن جہاز گرانا تھا تو انہوں نے ایک الودائی خط لکھا تھا اپنے پیرنٹس کو تو کہتے ہیں جاپان میں بہت سینٹیمنٹس امرے تھے پورا جاپان ایک جوش میں آ گیا تھا تو سسو مو نے لکھا تھا کہ میں کل ڈیئر پیرنٹس میں کل اپنے گھر کے اوپر سے جہاز اڑاتا نکلا تھا میرے جہاز کے پر میرے گھر کو چھو رہے تھے اور وہ ایک الودائی منظر تھا میں چونکہ پتا ہے کہ دو دنوں کے پاس اس دنیا سے چلا جاؤں گا مگر میں جاپان کے لیے اتنی خدمت انجام دوں گا کہ جسمانی طور پر چلا جاؤں گا مگر میں روحانی طور پر موجود رہوں گا جاپان کی ہسٹری میں اور جب جاپان کی تاریخ دھورائی جائے گی تو میرا یہ کارنامہ یاد رکھا جائے گا کہ میں نے جاپان کو بچانے میں اپنی جان دی تھی کہتے ہیں کہ بہت عالی قربانی تھی بہت نیا آئیڈیا تھا مگر اس کے باوجود بھی اتنی قربانی دینے کے باوجود بھی جاپان کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے آگے ایک بڑی فورس تھی بڑی فورس امریکہ کا ایٹم بم کیا ہوا کہ دو ایٹم بم ہیرو شیمان ناغا ساکی کہتے ہیں بہت بڑی سنتی شہر تھے دنیا کے مانے ہوئے شہر تھے وہ ایک منٹ کے اندر راک کا ڈھیر ہو گئے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ساری جاپان کی کابینا بیٹھی ہے تو یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں کہ مزید جنگ کی جائے یا پھر ہم جنگ بندی کر کے جنگ ختم کر دیں کہتے ہیں ہیرو ہیٹو نے ریڈیو پر خطاب کیا کہ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا ہے کہ ہم جنگ بندی ختم کر دیں اور ہم جنگ سے نکل آئیں اور اعلان ہوا اور جاپان نے امریکہ کے آدگے گھٹنے ٹیک دیئے مگر اب مبسرین اور رائے اور رائٹر مختلف مورک لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جاپان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا معاملہ فہمی تھی انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا اخبارات نے دنیا کے لکھا کہ جاپان ایک جنگ سے نکل کر دوسری جنگ میں جا رہا ہے اور وہ دوسری جنگ تھی انڈسٹیل ریولیشن انڈسٹیل وار سنتی جنگ لڑنے کے بعد انیس سو پینتالی سے لے کر انیس سو ستر تک پچیس سالوں میں دنیا میں جاپان ایک سنتی انقلاب کی صورت میں ابرہ اور پورے دنیا کو اس نے ثابت کر دیا کہ معاملہ فہمی دکھانے سے کس طرح دنیا میں جیا جا سکتا ہے کہتے ہیں انیس سو ستر میں امریکہ نے خود ان کی طاقت کو سنتی پاور کو سائنسی ٹیکنالوجی کو مان کر وہاں سے اپنی فوجیں نکال لی اور ان کے ساتھ بزنس قائم رکھا اب یہ معاملہ فہمی ہمیں دکھاتی ہے کہ اگر زندگی میں برا وقت آئے اگر ہم معاملہ فہمی دکھائیں گے تو اس برے وقت سے نکل جائیں گے اور جو برا وقت ہوگا وہ بھی ہمیں ماننے کے لیے مجبور ہوگا کہ ہم نے کیا آقل مندی دکھائی اس وقت پورے دنیا میں وائرس ہے کرونا وائرس ہے پھیلا ہوا ہے اس وقت اگر ہم معاملہ فہمی سے چلیں گے یہ نہ دیکھیں کہ اس کے ریزنز کیا ہے احتیاط برتیں گے تو ہم یقینا جاپان کی طرح پورے دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے ہم اپنی نہ تو نہ صرف انفرادی طور پر جان بچائیں گے مگر پورا معاشرہ ملک اور دنیا اس آفر سے نکل آئے گی اس لیے معاملہ سمجھیں معاملے کے فہم کو جائے اور معاملہ فہمی اپنائیں آپ کا بہت بہت شکریہ